دیکھا ہے حالانکہ آج وائدہ کاروبار کے بین میں ہے بٹ آج اس کے نمبرز بھی آنے والے ہیں تو کیسے رہیں گے نمبرز کیا ہے بازار کا نظریہ کیا ہے انمان ایک بار آشیس سے جان لیا جائے آشیس بتائیے بائی کون اچھو نتیجے کمزور سائٹ پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں خاص طرح پر اگر آپ دیکھیں تو آپریٹنگ پرفومنس تھوڑی سی کمزور دیکھنے کو مل گئی کیونکہ یو ایس میں جو جنریک کاروبار ہے یہاں پر پرائز اروزن ہوئے تو اس کا ایک ایمپیکٹ ہے تو ابیٹا میں فورکاس لگا رہا ہے بزار کی سترہ پرسن کی گرابت آپ کو پچھلے سال کے مقابلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں 296 کروڑ سے گھٹ کر 830 کروڑ کا ابیٹا ایکسپیکٹڈ ہے مارجنز میں گرابت کافی زیادہ 26% 26.4% پچھلے سال تھے جو کی اب گھٹ کر 21.6% دیکھنے کو ملیں گے ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو جو بائیولوجک سیلز ہے یہاں پر گروت ہے اچھی کاسی 28% کی لیکن سنجلز کی جو سیلز گھٹی ہے 12% اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا ریوینیو میں ماتر دو پرتیشت کے بڑھتے ہیں اور منافع میں اگر آپ دیکھیں تو 43% کی گرابت ہے آپ پر دیکھنے کو ملے سٹاک کافی زیادہ چل چکا ہے پچھلے ایک مہینے میں تو اس چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے نتیجے کمزور آئیں گے نتیجے تو کچھ زیادہ خاص آنے نہیں ہوا لیں بٹھ ریسنٹلی سٹاک میں آپ کو بڑا ایکشن دکھا ہے آج وائدہ کاروار کے بیان میں وہ ایک بار صرف ٹیکنیکل لیولز لے لیتے ہیں دیپانشو لیولز دیکھیں تو نیچے میں 290 ایک اہم سپورٹ ہے ٹیکنیکلی ایک اچھا ایکمولیشن ہے اور جس طریقے سے نتیجوں میں ایکسپیکٹیشنز ہیں کوئی کریکشن آتی ہے تو نیچے میں ڈپ ملے تو ڈپ میں خریدنا چاہیے دیپانشو مجھے تو یہ سٹاک 2024 میں ایک ری ریٹنگ کا پربل دعویدار لگتا ہے 450 پلس کے لیولز دکھانے کا دم کم رکھتا ہے تو نیچے کے بہو ملے ایک ریزلٹ کے بعد اگر کوئی سیلنگ آتی ہے تو خریدنا چاہیے اور کسی کو اگر stop loss لگانا ہے تو 290 کا لگے اوکے تو یہ ہے آپ کے لیے بائیو کون یہاں پر آپ مومنٹ بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آج نمبرز آنے والے ہیں تو دیکھتے ہیں اس سے پہلے کیسا ایکشن آئے گا موسیقا موسیقا